حرامت کے کام پر جو مزدوری ملتی ہے وہ حلال ہے یا حرام میں نے پچھلی طرح بھی بتایا تھا کہ داڑی کاٹنے کی عجرت تو ٹھیک ہے داڑی مونڈنے کی ٹھیک نہیں ہوگی شیو کرنے کی اور باقی آپ بے شک جتنی بھرزی کریں قضا نہ کریں نبیل اسلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس طرح بال کاٹنا کہ کچھ حصہ شیو آف کر دیا جائے کچھ باقی رکھا جائے سار کا جس طرح ہم فٹبالر کرواتے ہیں اس کو قضا کہتے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائے عزت سعج جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شامل ہوئے اور اللہ کا عرش بھی کام گیا جب انہیں قبر میں رکھا گیا ان پر قبر تنگ ہونے لگی پھر نبیل اسلام کی دعا سے کھل گئی اتنی فضیلت پر بھی یہ معاملہ ہوا پریشان ہوں کہ آخر میرا کیا بنے گا اب اس کی رٹیل نہیں آئی ہے بال لوگوں نے جھوٹے واقعال لکھے ہیں کہ وہ پشاب کے چھیٹوں کا مسئلہ تھا یہ جھوٹ لکھا ہے اور اس میں دعا والے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہیں حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ تنگ ہوئی پھر اللہ تعالی نے اس کو کشادہ کر دیا اپنے بندے کے لئے اب وہ میرا اس نے ذن یہی ہے کہ وہ قبر نے ان کے ساتھ معانقہ کیا تھا جب بھی ماری تھی کیونکہ اس میں الفاظ نہیں ہے کہ وہ جو قبر تنگ ہوتی ہے گناہ گاروں پہ وہ تو ہوتا ہے کہ ہڈی پسلیاں مل جاتی ہیں اس میں ایسا کوئی معاملہ رپورٹ نہیں ہوا باقی اللہ تعالی سے دعا کریں بخاری مسلم میں ہے کہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو نبی الاسلام تشہود میں دعا کرتے تھے میں دوزق کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب آخرت سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے دجال کے فتنے سے دعائیں مانگتے رہیں انشاءاللہ تعالی آفیت ہی ہوگی انشاءاللہ میں جاب کرتا ہوں بعض وقت جاب میں لیٹ ہو جاتا ہوں بعض وقت گیون ٹاسک وقت پر ڈلیور نہیں کر پاتا اور ایکسٹرا بھی ایکسٹرا لوڈ بھی ہو جاتا اس دوران جو میری سیلری ہے جن معاملات میں مجھ سے کوتائی ہو جاتی ہے کیا وہ میرے لئے حلال ہے آپ اس آنر کو بتائیں کہ جی اس طرح ہو جاتا ہے مجھے لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے معاملات کو یہ سوشل ایشوز ہیں بس وہ جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا وہ اگر آپ کام پورا کر رہے ہیں تو حلال ہے اگر نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ والا پورشن آرام ہوگا گھر والے پریٹسنگ نہیں ہیں چھوٹے بھائیوں کو نماز پڑھنے اور اسلام پر پریٹس کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ بیڈ روئی اختیار کرتے ہیں میری نیچر بھی تھوڑی ایکسٹروورٹ ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر کنٹرول نہیں رہتا تو بعض اوقات معاملات بڑھ جاتا ہے حالانکہ میں انہیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں اس کا احسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو کلپ سنائیں کاردہ پیر اور لاؤنڈ ہے گھر کا پیر اس کا وزن نہیں ہوتا آپ کلپ سنائیں میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو آپ وہ دکھا دیں وہ کلپ جس پورے لیکچر سے لیا گیا ہے وہ سنوا دے تو اس سے بھی بہتر ہے مسئلہ 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی باقی لڑائی جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں السلام علیکم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرہوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے میں اپنے والدین کی بخش کے لیے دعا کرتا ہوں بلکل اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے بدعود میں حدیث ہے ایک بندے کی ماں مر گئی آپ نے فرمایا تری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر پلاس یہ ہے کہ دعا کریں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلاند کرتا ہے دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی وہ بھی ظاہر ہے اس کی اس کو ملے گا تیسرا نیک اولاد نیک اولاد ظاہر ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے ان کے عمال کا سواب ایٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا مسئلہ سیونٹی فور ہے میرا یا آپ یوٹیوب پہ سالے سواب لکھیں چار پانچ لاکھ لوگ یہ ویڈیو میری دیکھ چکے ہیں سوا دو گھنٹے کی اس سالے سواب کے حوالے سے میں نے تیجہ چالیس ماں اور یہ گیاروین باقی سارے معاملات میت کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے اس حوالے سے وہ بیان کیا اس میں علی بھائی میرا سوال ہے کسی بھی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اپنے عشتداروں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھر کے اس فرد یا بچے کو نہ لے کر جائیں بچے کو دیکھنے کے لیے جس نے گلے میں کوئی تعویز رکھا وہ کہتے ہیں وہ سوگ والا گھر ہوتا ہے اور اچھا شگون نہیں اور سب کچھ جلی ہے میرے بھائی قرآن و دیس کی روشنی میں کیا بتائیں آپ کو قرآن و دیس کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ابا اجداد ہندو تھے ہندووں کے ساتھ رہے یہ ساری باتیں ان کے اندر آگی کچھ بھی نہیں ہوتا باقی میڈیکل ایشو کو ڈریس کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد اس پر کمزوری ہوتی ہے اس کو واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے چالیس دن تک کئی بیماریاں حمل آور ہوتی ہیں وہ پھر بیماریاں جب ہوتی ہیں تو لوگ اس کو وہ روانی مسئلہ بنا لیتے ہیں اور تاویز داغوں والوں کی چاندی ہو جاتی ہے تو وہ بیسیکلی میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں اس طرح سے چھوٹے بچوں کو بھی زیادہ لے کر نہیں باہر پھرنا چاہیے وہ بیمار تو ہوتے ہیں میڈیکلی ایشو کی وجہ سے وہ پڑ جاتے ہیں تاویز داغوں اور نظر والے چکر میں نظر ہوتی ہے مسئلہ 109 میرا دیکھ لیں نظر بعد اور جادو ٹونے پہ تو آپ کو پتہ چل دے گا لیکن پاکستان میں ہی کو زیادہ ہوتی ہے آگے پیچھے کم ہی ہوتی ہے